آخر پولیٹکس ہے وہ تو ہر جگہ پہ پولیٹکس ہوتی ہے مگر با این لاج اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز دیار سین دیار ویزیبل ڈوئنگ ریلیف ورکس ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے پوری قوم کی جک چہتی ہے شروع میں لوگ کہتے تھے کہ جی you'll be isolated آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی آپ کو اپوزیشن ساتھ نہیں آئے گی دوسرے دوست نہیں آئیں گے آج آپ دیکھیں کون سی پارٹیو اس وقت سیلاف زدگان کی مدد نہیں کرے مگر بہت بڑا چلنج ہے یونیٹی نیشنز نے خود کا کہ جب تک پاکستان خود اپنی مدد نہیں کرے گا اور لوگوں سے پیسہ ملنا مشکل ہے کون سے پلانس ہوں گی جس سے ہم دیکھیں انہوں نے کون سی غلط بات کیا ہے وہ دوسروں کا ٹیکسپیرز کا پیسہ جسٹیفائیڈ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان پہ لگائیں مگر جسٹیفائیڈ بن جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کلمٹی ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا تو اس لیے ایک سنگل نیشن اکیڈی نہیں اس کو پورا کر سکتی تو اس لیے ہمیں بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے ہمیں ہیومینیٹیرین اسسسٹنس چاہیے اور چونکہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے مگر ایٹ سیم ٹائم دی ورلڈ آسو ایکسپیکٹ فرم پاکستان اور ہم خود بھی ریلائز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بجٹ پر کو ری پرائیرٹائز کرنا چاہیے ہمیں پابلک سیکٹر ڈیولپنٹ کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بھی ہمیں کٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز جو حکومت کے ہیں ان کو بھی لاسٹ یر پر ہم نے فریز کر دیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ صبحی حکومتیں بھی اس پہ عامل درامت کریں گی تو ہمیں اور بھی آسٹیریٹی ڈرائیب دکھانی چاہیے آپ دیکھیں کہ اگر میں جا رہا تھا برسلز یا میں فرانس کے دورے پہ اگر میں جاتا تو وہ کروڑوں پہ لگتے اور میں اکھیرہ نہیں جاتا نیچرلی پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بھی میرے ساتھ ہوتے منسٹرز بھی ہوتے تو وہی پیسہ ہم فلٹس پہ لگا دیں گے تو اس لیے ہمیں جہاں سے بھی سیوینگ ہوتی ہے ہم کر رہے ہیں اور میں نے تمام فیڈل منسٹرز اور جتنی بھی براکرسی ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک obligatory نہ ہو meeting اور sponsor نہ ہو تو میں discourage کرتا ہوں آپ نے خود ذکر کر دیا آپ نے دورے کا کہ آپ نے وہ cancel کیا اس کے علاوہ اور بھی cost cutting measures لے جا رہے ہیں مگر کیا جو IMF کو summary دی گئی ہے اس میں لکھا بھی گیا اس کے بارے میں مگر cabinet کا size کم ہوگا کوئی اور اس قسم کے measures ہم دیکھیں گے determine ہو چکا ہے constitution میں جیسے پہلے پانچ advisor بنا سکتے تھے prime minister in the federal government تو provinces پہ قدغن نہیں تھی تو اب ان پہ بھی لگا دی گئی ہیں کہ وہ بھی پانچ سے زیادہ نہیں بنا سکتے تو لہٰذا جو minister کی تعداد ہے اس کا بھی جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کچھ percentage سینٹ کے لوگ ہوں گے جو وزیر بنیں گے اور باقی national assembly سے وزراء بنیں گے تو وہ ایک ratio determined ہو چکا ہے اور اس کے مطابق size of the cabinet جو ہوگی وہ کام ہوگی مگر immediately کوئی change دیکھیں گے ہم کیا بھی چکے ہیں immediately ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس situation میں جب we need more stability in the country اور تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تمام political forces کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس وقت floods کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے تو اس لیے ہم immediately سوچ بھی سکتے ہیں مگر کچھ مطاعت بھی ہیں کہ immediately کرنے سے کچھ کوئی ایسا نہ ہو جس سے government کی stability میں فرق آتا ہو مگر ہم پر جنہوں سے پھر یہ بات سن رہے ہیں sources سے کہ cabinet reshuffle ہوگی کچھ لوگوں کو بدلا جائے گا آپ کی consumption کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو مگر ہم صدر صاحب سے میری بات ہوئی تھی at appropriate time ہم اس پہ consider کر رہے ہیں to reshuffle the cabinet to cut down the size as well یا خالی reshuffle both both you are thinking of cutting down and reshuffling the cabinet مگر وقت واق وقفے کا we are sitting with the prime minister of pakistan سید یوسف الزگلانی وقفے کے بعد پہ ملتے ہیں keep watching اسلام آباد سے ہم بات کریں اپنا exclusive interview ہے سید یوسف الزگلانی صاحب prime minister of pakistan کراچی کی صورتحال کو کر دیکھیں وہاں پہ دوبارہ reconciliation کی حکومت کی بات کی گئی مگر پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اسی وجہ سے شاید حالات زیادہ خراب ہوتے گئے کراچی کے اس وقت ایک high profile murder ہوا لندن میں اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں پچھت سے زیادہ killings ہو چکی ہیں پچھلے دو سال میں دیکھیں تو target killing increase پر رہی ہے آپ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں تو یقین آپ کی affiliation ہوگی کراچی سے کیسے دیکھتے ہیں آپ کراچی کی صورتحال کو دیکھیں کراچی is not a city it is almost the size of 10 cities اور اس کا law and order ایسے ہے جیسے اگر پاکستان میں بنجودہ پنجاب میں یا کہیں دوسری جگہ پہ اگر دو تو تین تین واقعے ایک شہر میں ہو جائیں تو it is not visible تو اگر کراچی میں اگر وہاں کچھ ہو جائے تو اس کا visibility بڑھ جاتی ہے ایک تو وہ بہت obvious ہے اور دوسرا یہ ہے کہ reconciliation کی politics اس کا موجب نہیں ہے کہ وہاں target killing ہو رہی ہے تو اس کے naturally جو reconciliation کی politics ہے وہ ہونی چاہیے مگر at the same time all political parties are very responsible وگر آپ کی تحادی party MQM وہ جو پھر آپ کی تحادی party MQM بھی ہے ان کی آپس میں مسلسل چپ کلش رہتی ہے دونوں خوش نہیں آئیں دوسرے سے دیکھیں دونوں کے اپنے manifestos ہیں اپنے programs ہیں bear minimum on democracy we سکے مگر بہت سے لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اس حاق ڈار صاحب کا 90 جانا یا پھر وہاں پہ روابط بڑھانا اس کی بھی political implication ہو سکتی ہے اس کی کیا ہو سکتی ہے آپ چلیں آپ ہی گیس کر بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کوئی اتحادی کسی ہمارے ساتھ اچھے ہوں اور باقیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ جبکہ ہم خود اپوزیشن سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے آپ کی حکومت نے خاص کا پاکستان نے بار بار یہ کہا کہ اپنے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے مگر ابھی افغانستان کے فورن دیکھیں پاکستان is the part of solution پاکستان is not the part of problems یہ اخمانستان کو بھی پتہ ہے یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اور اس بیان کے بعد فورن منسٹر کے بعد پھر قرضائی صاحب بھی پاکستان آئے تھے اور اس پہ بہت سارے ہماری جو تحفظات تھے وہ دور ہوئے ہیں اور we want to improve our relations with اخمانستان because we personally feel that if we work together تو ہم ایک دوسرے کے چونکہ کلچرلی اور ہسٹوریکلی ہمارے بہت لنکیجز ہیں ہمیں میرا خیال بہتر طریقے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو لہٰذا they also need us and it is in the interest of Pakistan for a stable democratic آخمانستان مگر جب ہم سائیوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر کشمیر کی طرف آتے ہیں ان ریسٹ بڑھا عوام پہ پچھلے دنوں میں 110 کے افراد اب تک چان بہت ہو چکے ہیں آپ نے خود کا کہ کشمیر ہمارا گزشتہ حکومتوں کا تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مگر مجودہ حکومت کا we are committed and I have met several times with Dr. Manmohan Singh for each time when I met him I discussed the core issues and he was very clear on these issues and he openly کہ I am ready to discuss all issues core issues including کشمیر اور وہ اب openly کہتے ہیں کشمیر